حامدوں و مسلیہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمين سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدی تھی جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریم کے کچھ احوال سنے تھے اور ہم نے اسی اپیسوڈ میں عرض کی آتا کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کی خلافت کے بعد کے احوال بیان کریں گے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت ہوئی تو آپ کی تدوین وغیرہ کے بعد مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریم نے خلافت کو سنبھال لیا اسطور غابہ جل نمر دین صفہ نمر 610 پر یہ آپ کی بیعت کا واقعہ موجود ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ لما قتل عثمان جاء الناس کلهم الى علی جن یحرعون کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو تمام لوگ مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریم کے پاس آئے اصحاب محمد وغیرہم کلهم یقول تو حضرت عثمان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باقی تمام مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو کے پاس آئے اور عرض گزار ہوئے نبا یعوک فمدہ یدک کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دست مبارک آگے کریں انتا حق کو بیا کہ آپ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریم نے فرمایا ہے کہ فرمایا نہیں آپ اہلِ بدر جو بدر صحابی ہیں ان سے معلوم کر لیں وہ اگر اس بات پر راضی ہے مطلب مہاجرین و انصار وہ اگر اس بات پر راضی ہے تو ہم تم میری بیعت کر لیں نہ وکرنا اس کا میں اہل نہیں ہوں فرمایا کہ جس سے اہلِ بدر راضی ہوں کہ وہی خلیفہ ہوگا فلم یبقاہتن اللہ آتا علی جن فرمایا کوئی بھی باقی نے رہا تمام کی تمام مولا علی کے پاس آئے اور تمام نے بھی یہی کہا مَا نَرَا أَحَدَنَا قُبِهَا مِنْكَ فَمُدْتَ عَيَدَكَ اَنُوْ بَا يَعُقْ اہلِ بدر نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کے سوا کسی کو خلافت حق دار نہیں جانتے کہ آپ اپنا جس سے مبارک بڑھائے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تلہ اور زبیر کہاں ہیں فَقَانَا أَوَّلَ مَنْ بَا يَعْهُ تَلْحَتُ بِلِسَانِهِ وَسَعَدٌ بِيَدِهِ تو حضرت تلہا حضرت سعد یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی حضرت تلہا نے زبانی بیعت کی تھی اور انہیں اپنے ہاتھ سے بیعت کی تھی جب مولا علی کرنا مللہ تعالی وجہو الكریم نے پورا یہ معاملہ دیکھ لیا تو آپ نکلے مسجد کی طرف اور آپ چڑھے ممبر پر آپ نے اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد آپ کی یہ وہ سب سے پہلے پہ بیعت حضرت تلہا نے کی اور اس کے بعد آپ کی بیعت حضرت زبیر نے کی جب بیعت ہوئی تو بیعت ہونے کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم کے قاتلین کا قساس جب یہاں پہ آپ کی بیعت ہوئی تو اس وقت بی بی عاشا رضی اللہ تعالی عنہم کا مکرمہ گئی تھی ہش کرنے کے لیے اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کر دیا گیا ہے ظلمن ادھر سے حضرت تلہا نے بیعت کر لی تھی حضرت زبیر نے بیعت کر لی تھی لیکن وہ بندوں کی لسانی تھی چونکہ جب وہ نے دیکھا کہ مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریم ابھی ان کی بیعت کے خلافت کے ابداعی دورہ اور باغیوں کا یہاں پہ غلب آئے اور باغی بلوائیں یہاں پہ زیادہ ہے تو مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریم ابھی حضرت عثمان کے قاتلین سے قساس نہیں لے سکیں گے تو ان کا یہ اجتحاد تھا لہذا پہلے ہم حضرت عثمان کے قاتلین کا قساس لیں گے اس کے بعد ان کی بیعت کریں گے تو یہ مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو سے اجازت لی ہم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ یہ مکہ مکرمہ آئے اور تمام سورت آل سے بی بی عاشا رضی اللہ تعالی عنہ کو بخبر کیا جب بی بی عاشا کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا اور خطبہ اس بات پر دیکھتے قاتلین عثمان کو قتل کیا جائے کیونکہ انہوں نے حضرت عثمانی غری رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید گیا ہے ظلمن تو آپ کے اس خطبے کے بعد صحابہ اکرام کچھ گروہوں میں بڑھ گئے کچھ نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو القریم کو اس بات کا کہتے ہیں کہ پہلے آپ حضرت عثمان کی قاتلین کا قصہ سلیں اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کر لیں گے ان کو اب ہمارے حمالیں کرتے ہیں ہم ان کو قدر کر دیں گے ایک گروہ صحابہ کا یہ تھا انہیں کہا کہ ہم بسرا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے طالعات بہت کم ہے بسرا جاتے ہیں وہاں پر ہم شہ سوار بھی لے کر آ رہے ہیں اپنے لئے اور باقی بیعت نجوان بھی لے کر آتے ہیں اور وہاں جو موجود ہیں بسرا میں قاتلین ان کو بھی وہاں پہ رفع دفع کریں گے پھر ہم آئیں گے مدینہ منورہ اور مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو سے یہ مطالبہ کریں گے اب یہ یہاں پہ حوال چل رہے تھے اور ادھر مدینہ منورہ میں مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو القریب نے جب دیکھا کہ باغیوں کا یہاں پہ فتنہ بہت زیادہ کھڑا ہو گیا ہے باغی زیادہ ہے بلوائی زیادہ ہے تو مدینہ میں رہے کہ مسند خلافت کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسند خلافت کو کوفہ منتقل کرتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں جس پر کئی صاحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کی اس فیصلے کی تائید نہیں کی وہ آپ کی اس بات مخالف کرو گئے کیونکہ یہ ایسا فیصلہ تھا کہ اس سے مسلمانوں ویسے بھی دوگروں میں تقسیم ہونا تھا اور انتشار پہلنا تھا لیکن مولانی کررم اللہ تعالی وجہو القریب پہلے بھی تیاری کر چکے تھے کوفہ جانے کی اور آپ ابنی اس فیصلے پر صاحبہ کرنا مدی اللہ تعالی عنہم کے بات نہیں مانی اور آپ جے کوفہ کے لیے روانے میں روانے کا بختہ رادہ کر لیا تھا اب اتنے میں ایک جاسوس آیا مدینہ منورہ اس نے کہا کہ حضرت تلحہ حضرت زبیر اور سیدہ عاشہ رضی اللہ تعالی عنہم مکہ سے بسرا روانہ ہو گئے ہیں تاکہ وہاں سے ایک بڑا رشکر لے کر آئے اور مدینہ پر حملہ کرے تو آپ نے جاسوس کی یہ بات سن کر یہ فیصلہ کیا کہ بہتر رہی ہے کہ کوفے کے بجائے بسرا جایا جائے اگر یہ لوگ اس جاسوس کے قول کے مطابق اطلاع کے مطابق وہاں سے آئیں گے تو ان سے پہلے ہم مل لیں گے ان سے صلاح کر لیں گے چونکہ یہ احتمال بھی تھا کہ وہ ایک فوج لے کر آ رہے ہیں لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اسی لئے مولا علی بھی اپنے ساتھ ایک لشکر کو لے کر روانہ ہوئے اس دوران خطو کتابت کے ذریعے قاسد کے ذریعے بی بی عاشہ اور مولا علی بی بی عاشہ نے پھر روضی خطو کتابت مولا علی سے کہا کہ ہم صلاح کے لئے آ رہے ہیں ابھی کہ ہم آپ سے یہ بات کریں گے پہلے قاتلین عثمان کا خون بھایا جائے اس کے بعد ہم آپ صلاح کر لیں گے یہ مطلب ان کے بعد ان خطو کتابت کے بعد معاملہ رفعہ دفعہ ہونے والا تھا اور صلاح کی وجہ وہ مجائش نکلنے والی تھی لیکن جب یہ گفتگو قاتلین عثمان نے سنی تو وہ آپس میں میٹنگ میں بیٹھ گیا انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے صلاح کر لی تو ہمارے خون پر صلاح کریں گے اور لہٰذا اگر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا میٹنگ کر لی لہٰذا ان لوگوں کو صلاح نہیں کرنے دینا لہٰذا یہ جنگ کرنا لازم ہے اگر جنگ نہیں کریں گے تو ہمارے لئے مسئلہ ہو جائے گا تو یہ جنگ جمل جو شروع ہونی تھی جس کے اسباب شروع ہونے کے دن وہ جہیں تھے کہ بی بی آشا پہلے ہی صلاح کرنے والی تھی حضرت یعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے البتہ یہ قاتل نے عثمان جو تھے بیچ میں مولا لی کے لشکر میں شامل تھے کچھ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہونی چاہیے وگر ہمارے لئے مسئلہ ہو جائے گا اب بسرہ میں ایک مقام پر جب یہ مولا لی جب یہاں سے وہاں گئے بسرہ کے قریب پہنچے اور بی بی آشا وہاں سے صلاح انہیں سے پہلے ان کے درمیان جنگ کو بھڑکان آئے لہٰذا ان لوگوں نے مولا لی کے لشکر میں جو کچھ لوگ شامل ہوں گئے اور کچھ لوگ سیدہ آشا کے لشکر میں شامل پہلے ہی تھے دو آپس گروہ میں بڑھ گئے تھے انہوں نے کہا کر دیا دور سے ایک لشکر نے مولا لی کے لشکر پر حملہ کیا اور ایک نے سیدہ آشا کے لشکر پر حملہ کیا جن میں حضرت تلہا حضرت زبر بھی شامل تھے جب حملہ کیا تو جو لشکر میں جو لوگ فسادی موجود تھے انہوں نے کہا بھائی بی بی آشا کے لشکر نے حملہ کر دیا اور یہاں سے انہوں نے جو بی بی آشا کے لشکر میں تھے انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا اس افراد تفریح میں جب یہ بات سنی گئے تو یہاں سے بھی لوگ آگئے یہاں سے بھی لوگ آگئے آگئے جو نے جنگ شروع کر دی جنگ اس طرح چھڑ گئی کہ اب اس کو روکنا روکنا مشکل تھا لشکر زیادہ تھی اور جنگ چھڑنے کے بعد اب یہ مولانی کرنا من اللہ تعالی وجود انہیں کوشش بھی کر رہے تھے لیکن ان سے جنگ رکی نہیں کیونکہ اب لشکر آگے بڑھ گئے تھے اور حملہ شروع کر دیا تھا اور اس وقت بی بی عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ہودج میں اور اس کے ارد گرد لوگ کھڑے بھی تھے اور اس اونٹ کی حفاظت بھی کر رہے تھے اور آپس میں جنگ بھی چل رہی تھی اور تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً کئی سارے اصحاب یا کئی حضرت تلحابیس میں شہید ہوئے حضرت زبیر بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور اس کے علاوہ کئی سارے لوگ اس میں شہید ہوئے قتل کیے گئے بی بی عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ اونٹنی کھڑی تھی اور لوگ وہاں جمع اس کی حفاظت میں تھے اور یہاں سے تیر بھی چل رہے تھے اور کچھ دیروں کا رخ آپ کی اونٹنی کے طرف بھی آ رہا تھا جب مولا علی نے دیکھا کہ اب یہ معاملہ برد آگے جا رہا ہے تو آپ نے اشارے سے کسی ایک کو اشارہ کیا کہ ایسا ہو جائے کہ بی بی عاشہ کی جو اونٹنی ہے اس کو بٹھا دیا جائے اس کے بعد کیا ہو جائے گا جنگ رک جائے گا تو اس ایک بندے نے آکے اونٹنیوں کے پیہ پر حملہ کر دیا پیہ پر حملہ کرنے بعد وہ اونٹنی جو ہے وہ زمین پر آگے گر پڑی جب زمین پر کرے اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ بی بی عاشہ کے جو اونٹنی وہ بیٹھ گئی ہے تو اب وہ شخص کھا گئے سب جو ہے وہ تھم گئے اس کے بعد جنگ رک گئے رکنے کے بعد مولا علی کرنا ملوہ تعالی وجہو بی بی عاشہ کے پاس ہے آپ کی خیریت پوچھے آپ نے کہا میں ٹھینک اس کا تقریبا بسرہ کے اندر مولا علی نے تیم دن قیام کیا بی بی عاشہ نے بھی قیام کیا اس کے بعد ان کی سلوہ ہو گئی تو مولا علی کرنا ملوہ تعالی وجہو الکریم نے بی بی عاشہ کو ان کے بائی حضرت محمد بن نبی بکر کے ساتھ بیج دیا مدینہ منورہ اب یہ سفین کا معاملہ پورا ہو گیا جنگ یہاں پہ ختم ہو گئی معاملہ رفتفہ ہو گیا تو مولا علی کرنا ملوہ تعالی وجہو نے اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور شام والوں کی طرف بھی خط لکا یہ جنگ سفین اب اس کے بعد شروع ہونی والی تھی اس کے اسباب کیاتے وجہ تھے کہ جب آپ نے خط لکا حضرت معاویہ کو اور شام والوں کو تو حضرت معاویہ کے پاس حضرت عمر بن عاصر بھی موجود تھے صحابی الرسول باقی لوگ موجود تھے جب یہ خط وہاں پہنچ گیا تو حضرت امیر معاویہ نے شام کے جو لوگ بڑے بڑے تھے ان سے بھی مشورہ کیا حضرت عمر بن عاصر بھی مشورہ کیا 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 جائے ان سب نے اس بات پر اتفا کر لیا کہ جب تک مولا علی کر ربنا وآلہ 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 و� جب یہاں پہ آیا تو اس کے بعد یہ وہاں چلا گیا قاسد اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنا ایک قاسد بھیجا مولالی کی طرف کہ آپ قاتین عثمان کو ہمارے حوالے کریں جب یہ وہاں پہنچے قاسد تو روایت میں آتا ہے کہ جو قاسد تھی مولالی سے محمد کرنے والے تو ان کا اترام بھی گیا کرتے دیں تو وہاں جب پہنچے تولوں نے کہا کہ قاتین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں تو وہاں بھی کہا ہو گیا جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ رشکر میں ان میں اکثر لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم سب قاتین عثمان ہیں تو اب اس وقت جو ہے وہ حضرت عثمان کے قاتلین کو قواہ کے ساتھ لینا بہت مشکل تھا تو مولالی کا یہ فرمان تھا کہ پہلے میری خلافت ہو جائیں مضبوط اس کے بعد ہم قاتلین عثمان کو قتل کریں گے لیکن حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم شاموالی بھی ہی کہا کہ پہلے قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کریں گے تو اس بات پر مولالی کا رمع اللہ تعالیٰ و جہول کریم مکمل لشکل لے کر شام کی طرف بڑھے اور ادھر سے حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ پی لشکل لے کے ہم کے مقابلے میں جائیں اور ان سے ہم قتال کریں گے جب تک وہ ہم قاتلین کو مار نہ دی جو وہاں لشکل میں موجود ہے لیکن چونکہ لشکل میں جو موجود تھے وہ تمام کی دماغ مستہم قاتلین عثمان ہے مطلب کوئی ظاہر نہیں ہونا چاہا تھا قاتلین عثمان کو ہونا ہے اس لئے دونوں جانے مسئلہ بن رہا تھا جب آپ کو اتنا ملی دیاں سے حضرت مولالی کا رمع اللہ تعالیٰ و جہول نکلے وہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو یہ دونوں لشکل صفی کے مقابل جمع ہو گئے اس جنگ کے دوران خط و کتابت بھی ہوتی رہی لیکن صلح نہیں ہوئی جب یہ اور حافظ ابن کسیر کے مطابق رواد کے مطابق تقریبا یہ جنگ زلحجہ سے لے کر سفر کے سترہ تاریخ تک چلتا رہا یعنی دو مہینے سترہ دن جب یہ مکمل اس طرح جنگ چلتے رہے مکمل دور پر تو کئی سارے لوگ قتل ہوئے اور رواد میں ہی بھی آیا تھا تقریباً دس ہزار لوگ یہاں پر شہید ہوئے قتل گئے گئے پانچ ہزار حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے تھے اور پانچ ہزار حضرت علی کرنا ملوہ تعالی وجہو کے لشکر کے تھے جب یہتنا بڑا معاملہ ہو گیا تو اب اس وقت دیکھا حضرت عمر بن عادس نے کہ یہ جگہ سرہ تھمنے والے نہیں ہیں لہٰذا اس کو روکا جائے تو انہوں نے کیا کر دیا مصف شریف کو اٹھایا حضرت عمر نے حکم دیا باقی صاحب نے مصف شریف کو اٹھایا کہ ہم اس مصف شریف و قرآن پاک پر تم سے صلح کرتے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کرنا ملوہ تعالی وجہو القریم نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں دوسرے روایت میں آتا ہے کہ مولا علی نے ان کی بات نہیں مانی اور یہ اب نے کہا کہ یہ قرآن پاک کی آر میں ہم سے جنگ کرنا چاہتے تھے لہٰذا ہم ان کی باتیں نہیں مانیں البتہ آپ کی گروہ میں کچھ لوگ موجود تھے عراق انہوں نے کہا کہ جب ہمیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جائے تو ہم اس کو ٹھکڑاتے نہیں ہے لہٰذا ہم صلح کرتے ہیں اور آپ کی جماعت میں قرآن نامی کچھ لوگ موجود تھے قرآن کے نام سے مشہور تھے وہ بعد میں خوارج بن گئے تھے جن میں مسحر بن فتقی تمیمی اور زید بن حدن نسائی یہ قرآن نام سے مشہور تھے بعد میں یہ خوارج بن گئے تھے انہوں نے کہا کہ اے علی جب آپ کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جائے تو اس کا جواب اس بات میں دیں اس جواب کو ان کو جواب دو اور ان کی بات کو مان لو اگر آپ بات کو نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو سعاد و سامان سمیں دشمن کے حوالے کر دیں گے یا ہم آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفاں والا معاملہ کریں گے کہ جب وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے میں ہم پر غالب آگئے تو ہم نے ان کو قتل کر دیا تو قسم خدا آپ اس بات کو قبول کریں وگرنا ہم آپ کے ساتھ ابن عفاں والا معاملہ کریں گے یہ انہیں دھنکیت مولا علی کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہول کریم نے فرمایا کہ جس چیز سے میں نے تم کو رکھائے اس سے یا اسے بھی یاد رکھنا اور جو تم نے بات کی ہے اسے بھی یاد رکھنا اگر تم نے میری تعاق کرنی ہے تو دشمن سے مقابلہ کر لو وگرنا جو چاہوں کرو انہوں نے کہا مولا علی سے کہا انہوں نے آپ اشتر نخیر کو بولنے کی پیغام بھیج دیں کہ وہ جنگ روک دیں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہول نے جنگ بند کرنے کے لئے آپ نے پیغام بھیج دیا اس کے بعد خط و کتابت کے بعد دونوں فریقے میں وہ تحکیم پر راضی ہو گئے پیغام بھیج دیا پیغام بھیجنے کے بعد دونوں فریقے تحکیم پر راضی ہو گئے واقعہ تحکیم جو کی مشہور ہے واقعہ تحکیم یہ ہے کہ دونوں فریقے حضرت امیر معاویہ کلش کر اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہول کلش کر یعنی یہ ان کے جو بڑے بڑے سردات ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت علی ان دونوں اپنے جانب سے ایک شخص کو مقرر کر لیں پھر وہ جو دوب آدمی ہوں گے وہ اس عمر پر اتفاہ کر لیں جس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو ہو چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اپنا وکیر حضرت امیر بن عاز کو مقرر منتخب کیا اور مولا علی نے حضرت ابن عباس کو منتخب کیا مگر وہ جو مشکرہ کے نام سے مشہور تھے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ آپ اپنا وکیر حضرت ابو موسیٰ عاش علی کو چنیں ان کا انتخاب کریں انہی میں سے اشعاز بن قیس خوارج میں سے جو اشعاز بن قیس تھا اس نے حضرت ابو موسیٰ عاش علی کا اشارہ دیا اور ان کے اشارت آنے کے بعد اہلی جامن کے لوگوں نے بھی اس بات کو مال لیا کہ حضرت ابو موسیٰ عاش علی فتن و فساد سے روکنے والے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی اس وقت مدینے میں نہیں تھے آپ اس وقت حجاز میں کسی مقام پر گوش آنے شین تھے مولا علی نے فرمایا کہ میں جو اشتر نخی ہے اس کو حکم بناتا ہوں انہوں نے کہا جنگ کا بہاوتاو کرنے والا اور زمین کا جاننے والا اشتر ہی ہے مولا علی نے جواب میں دیا اب تم جو چھاؤ پھر کرو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابو موسیٰ عاش علی کے سوا کسی کو حکم وکیر بنانے پر راضی نہیں ہوئے چنانچہ پھر مولا علی کرنا مغاو تعالی وجہو نے حضرت ابو موسیٰ عاش علی کو جو حکم بنا دیا حکم بنانے کے بعد ایک تحریل لکھی گئی اس میں یہ لکھا کہ دونوں فریقیں آپس میں صلح کرتے ہیں اور ان کے حکم جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا چنانچہ یہ جو معایدہ تاہیر رمضان تک کیا گیا اور اس معایدہ کی تاریخ تھی وہ تقریباً 38 37 ہجری کو لکھا گیا اور سترہ سفر کی تاریخ تھی سترہ سفر جو ہے وہ 37 ہجری کو اس معایدہ کو لکھا گیا اور اس کی جو مدت تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں دومت الجندل جو ہے وہ مقام ماں جو ہے وہ دوبارہ یہ جو حکمیں وہ جمع ہوں گے دوبارہ ماں فیصلہ کیا جائے گا اب جنگ سفین سے مولانی کرنا من اللہ تعالی وجہو یہاں سے فارغ ہو گئے یہاں سے آپ فارغ ہو گئے آپ کی فارغ ہونے کے بعد جیسی آپ شام دوبارہ شام سے گفہ میں داخل ہو گئے تو آپ کی لشکر میں سے کچھ افراد نے آپ سے بغاوت کی آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ پر اضامت بھی لگا ہے انہوں نے مولانی کرنا من اللہ تعالی وجہو نے حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بعد بھیجا انہوں نے ان سے مناظرہ کیا ان کے جو شبہات تھے ان کو دور کر دیا دور کرنے کے بعد کمیں سے کچھ لوگ جو ہے وہ رجوع کر لیا دوبارہ سے لشکر میں آ گئے اور اس کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کی پھر بھی مخالف رہے جو نے رجوع کیا تھا اس کے بعد وہ جا کے نہاروان کے مقام پر کیا انہوں نے شروع کر دیا ہمارے جا کے رہنا شروع ہو گئے اور باقی جو جنہوں نے آپ کے خلاف تھے وہ خلاف ہی رہے یہ جو خلافت یہ جو لوگ پیچ میں خلاف ہو گئے تھے خوارج وغیرہ یہاں سے جو خوارج تھے مطلب ان کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ مولانی کی خلاف تھے اس طرح کچھ دن کچھ مہینی تو کچھ ماں وغیرہ چلتے رہے اس کے بعد جب جو تاریخ آ گئی جس میں کہا گیا تھا کہ رمضان مبارک میں دو مہتن جندل کے مقام پر جو وہ سب جمع ہو جائیں گے بعد میں تو مہینی کرنا اللہ تعالی وجہو نے اب وہاں پہ حضرت موسیٰ عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام پر بھیجا تاکہ جو وہاں جو معاملہ ہے وہ پورا ہو جائے لیکن یہاں خوارج کا معاملہ زور پکڑ گیا انہوں نے فساد شروع کر دیئے آپ پر الزامر لگایا آپ کو صراحتاں کافر کہا کہ آپ نے حکم بنا کر کفر کیا ہے کیونکہ لا حکمہ اللہ اللہ کے بیش سری فسر حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کہے آپ نے حکم بنا کر کفر کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فسر لے گئے نہ فرمانے گئے اس طرح انہیں کئی سارے لوگوں کو وہاں قتل بکر دیا حضرت عبداللہ بن خبام کو ان کی بیوی سمیں جو حاملہ تھی ان کو بکر دیا تو جب مولا علی نے ان حرکات کو دیکھا سخت انہیں نے حرکات کی حرکات قبیہ کی انہیں جب مولا علی نے کام دیکھا تو آپ نے وہاں شام جانے کے ارادہ ترک کر دیا کہ دوبارہ وہاں نہیں جائے پہلے ان سے نہیں مٹا جائے ان کو ان سے اقتل کیا جائے یہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں بے گناہ چنانچہ آپ نے پھر یہاں دوبارہ شام ارادہ ترک کر دیا نہروان کے مقام پر آئے اور آپ نے وہاں پہ خوالے سے جنگ کر دی جنگ کرنے کے بعد خوالے جو یہ وہ شکست کھا گا ہے تو یوں جنگ سفین جنگ جمل اور جنگ نہروان کا معاملہ پیش آیا اب یہاں پہ جنگ نہروان والے سب خوالے جتے البتہ جنگ سفین اور جنگ جمل میں کجا صاحب اکرام شامل تھے اب اہل سنت و جمعات کا جو عقید ہے وہ جہیں ہے کہ جنگ جمل میں جو بھی شامل تھا جنگ سفین میں جو بھی شامل تھے وہ خطا پرتے لئے خطا اشتہادی تھی ان کو ایک اجر ملنے والا ہے دونوں مشتہد تھے مولا علی کرنا و امہ تعالی وجہو وہ حق پر تھے اور آپ مشتہد تھے تو آپ کو دو سوا ملنے والے یہ عقید آئے اہل سنت و جمعات کا کہ ان میں سے کسی بقا صحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ہمیں تعان کرنے ان کو برابلہ کہنے سے منع کیا گیا جیسے ہم نے پہلے اپیس انہوں بیان کیا تھا کہ صحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بات کرنا ان کو گالی دینا ان کے خلاف زبان درازی کرنا منع ہے اور حضرت عمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے روکا بھی ہے ہم نے پہلے اپیسٹوڈ میں اس پر تفصیل گفتگو کی تھی تو اب چاہے حضرت معویہ ہو چاہے بی بی عاشا ہو چاہے حضرت ترحا ہو چاہے حضرت زبیر ہو ان کے بارے ہیں کہ ہم انہیں زبان کو بند رکھیں گے ان کی جو فضائل حدیث پاک میں جو بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کریں گے باقی جو ان کی معاملات آپس میں جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم ان کی کوئی گفتگو نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ حدیث میں بھی یہ آیا ہوا باقی ہمارے اصلاف کا طریقہ بھی ہی ہے چنانچہ امام احمد بن حنبل یہ مجموعت الفتح جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو چوالیس میں چار سو چالیس میں یہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہو امام تھے ان کی طاعت واجب تھی تو پھر اس میں پھر حضرت زبیر پر حضرت امیر معاویہ پر تعانیٰ تھے ان کی طاعت نہیں کی بھر مجھ سے قتال کیا امام احمد بن حنبل نے فرمایا انی لستو من حربہم فی شائین فرمایا کہ ان کے جنگ کے بارے میں میں دخل اندازہ نہیں کرتا یعنی جو مولانی کرنم اللہ تعالی وجہو ان کے بھائی آپس میں جنگ کی ہے تنازہ ان کا ہوا ہے اس بارے مجھے کوئی کلام نہیں ہے میں کلام نہیں کرتا کیوں؟ فرمایا لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ اِشْتِحَادِ وَالتَّعْوِيلِ الَّذِي هُمْ اَعْلَمُ مِنِّي بِهِ مِنِّي فرمایا ان کے درمیان ایک اشتحاد تھی اور ایک تعویل تھی جس کو وہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں فرمایا ورحصت آلے کہ میں مسائل الْعَلْمِ الَّذِي تَعْنِينِ اور یہ ایسی مسائل بھی نہیں جنگ کی جو جانا مجھ ضروری بھی ہو حتی عارفو حقیقتہ کل حالہ کل واحد منہ میں تک میں سے ہر ایک حقیقت کو جان لوں اس بھی کھوش کرنے کے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں دونوں فریقین کے لکھا کروں استغفار کروں وَيَكُونَ قَلْبِ لَهُمْ سَلِيمًا وَمَأْمُورًا بِمُحَبَّتِ مَمِرَ دِل جَوْا ان کے بارے میں صحیح اور سلامت ہو اور ان کی محبت سے معمور ہو مَوَلَاتِ مَا ان کی محبت میں من دل میں رکھو وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِكْ وَالْفَضَائِ لَا مَعْلَا يَحْنَ ان کے سبقت اسلامی طرف اور فضائل ہیں جن کو ایسے ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں بیجئے و منع فرمایا باقی صحیح جنہیں ہمارے احمد اکرام اہل سنو بجمعات کے سب نے ہی حکم دیا ان کے بارے میں جو وہ کفل نسان کہا جائے اور امام عاظم ابو حنیفہ نے فیقی اکبر میں فرمایا کہ وَلَا نَزْكُرَ أَحْرَدَ مِنْ اصحابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ وَعَلِهِ وَالْسَلَمْ إِلَّا بِخَيْرِنْ کہ ہم حضور نمی کریم صلی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہر ایک کا ذکری خیر کے ساتھ گیا کریں گے اسی طرح حضرت امام ابو الحسن الاشری نے الابانہ ان اصول دیانہ میں فرمایا کہ ہم صحابہ کی مابین وَنَكُفُ عَمَّ شَجَرَ بَيْنَوْ کہ صحابہ کی مابین جو بھی اختلافات ہوئے جو بھی جنگ وغیرہ ہوئے ان کے بارے ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے زبان درازی نہیں کریں گے یہ ہمارے امام کا موقف ہے کہ مولا علی حکبر تھے اور باقی صاحب اگرام خطہ اشتادی پر تھے ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کی جائیں کہ زبان کو بند کیا جائے اور ان کا ذکیر خیر سکھی کیا جائے البتہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم کے قاتلین کا جو قصاص تھا اس کو لینے منشتیات کیا اور مولا علی جیہو اپنے خلافت کے معاملے میں حکبر تھے اور انہوں نے اس معاملے کو کہا کہ ہم اس کو بعد میں رکھیں گے جب پک ہم ان پر قابو پا لیں تو اس پہ یہ معلوم ہوا کہ ہمیں صاحب اگرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو اختلافات ہو اس بارے میں تاریخ کے جو آوال ہے باقی جو واقعات وغیرہ ہوئی ہیں البتہ یہ حقیقت ہے یہ جنگ وغیرہ ہو چکی ہے لیکن اس بارے میں منہ زبان کو بند رکھیں گے ان کے بارے گفتگو نہیں کریں گے اب مولا علی کرنا واللہ تعالی و جہور کریم کی شہرت کا واقعہ جو پیش آیا ایک عربناک واقعہ تھا وہ واقعہ کچھ جو ہے کہ جب خوارج نے دیکھا جنگ نہروان میں ان کے کئی سارے لوگ قتل ہو گئے تو انہوں نے اپس میں میٹنگ بٹھائی اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ تائی کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تین لوگوں کو قتل کیا جائے جب تک یہ تین لوگ زندہ ہیں کبھی امن نہیں آئے گا انہوں نے حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عاص اور مولا علی کرنا اللہ تعالی و جہور کریم ان تینوں کا نام لیا اور یہ بات تائی ہوئے کہ ان دنوں کو اگر ہم قتل کریں گے شہید کرنیں گے تب جائے وہ ہمیں سکون ملے گا چنانچہ ان میں ایک عبد الرحمن بن عمر جو کہ ابن ملجم کے نام سے مشہور ہے اس نے کہا کہ مولا علی کرنا اللہ تعالی و جہور کا و جہور کو میں سنبھال لوں گا اور برک بن عبداللہ نے تمیمی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ میں ختم کر دوں گا اور عمر بن وکر تمیمی نے کہا کہ حضرت امیر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ میں تمام کر دوں گا تو یہ تین لوگ اس بات پر متفق ہو گئے اور انہوں نے معاہدہ بھی کر لیا کہ سترہ رمضان مبارک کو ان تینوں پر حملہ کیا جائے گا صبح فجر کی نواز کی وقت چنانچہ تو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے تو برک بن عبداللہ شام چلا گیا حضرت امر بن عاص چونکہ مصر میں تھے وہ مصر چلا گیا اور مولا علی کرنا بل اللہ تعالی و جہور کریم کفہ میں تھے تو عبد الرحمہ بن مجم کفہ آیا برک بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا لیکن آپ اس سے زخمی ہو گئے اور آپ کی اس سے موت واقع نہیں ہوئی اور اس کے بعد آپ کا علاج کیا گیا آپ درست ہو گئے اور امر بن مکر نے حضرت امر بن عاص پر حملہ کیا تو امر بن مکر نے جب حملہ کیا تو اس لیکن حضرت امر بن عاص تشریف نہیں لے آیا تھے کسی مجبوری کی منا پر اس نے خارجہ بن حبیبہ آپ کا جو نائب تھا اس کو قتل کر دیا یوں یہ تو حضرت اس دن پچ گئے البتہ عبد الرحمان بن عمر جو کہ ابن ملجب کے نام سے مشہور ہے وہ جب کفہ آیا تو کفہ آنے کے بعد وہ باقی خوالج سے ملا اور اس نے یہ شناخت چھپائے کہ میں یہاں بھی کیوں آیا ہوں تو ایک دن یوں آ کی بنی رباب کے لوگوں کو بیٹے ہوئے تھے اور جنگ نہروان میں جو لوگوں کی قتل ہوئے تھے ان کے بارے ہیں گفتگو کر رہے تھے جو گفتگو چل رہی تھے اسی دوران بنی تمیم کی ایک عورت وہاں سے کھڑی ہو گئی اور اس کی نظر وہاں پر اس پر پڑی عبد الرحمان بن عمر ابن ملجب کی اس عورت کا نام تھا ختام انت شجنا وہ وہاں سے کھڑی ہوئے تھے اس کی نظر اس پر پڑی جو اس کو آگئی پسند اس کو نکاح کر دیا اس کو نکاح کا پیغام بے جا جب اس کو نکاح کا پیغام بے جا تو وہ جو عورت تھی خارجی جا تھی اس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں قتل ہو گئے تھے مر گئے تھے مولا علی کے لشکر میں وہ نہیں تھے اس کے مقابلے میں تھے جنگ نہروان میں یہ دونوں ماں پر قتل ہو گئے تھے اب اس کو ایک بدلے کی بھڑا جو اس کی دل میں پہلے سے موجود تھی اس نے ابن ملجب کو کاملی تین شرطیں تب میں تم سے نکاح کروں گی نمبر ایک مجھے تین حزار درہم دوں گے نمبر دو مجھے ایک غلام دوں گے اور نمبر تین تم مولا علی کر رہا اللہ تعالیٰ و شہو کو قتل کروں گے جب یہ سنا ابن ملجب میں تو وہ خوش ہو گیا اس نے کہا میں یہ ایسی کام کے لئے آیا ہوں لہذا تمہاری بات مجھے منظور ہے میں یہ کام تمام کر دوں گا اس کے بعد اس عورت نے اس کو ایک وردان نامی ایک شخص تھا اس کو کہا کہ اس کی مدد کر اس کی معاملت کرو اور اس کے بعد ابن ملجب خود ہی اس نے ایک اور بندہ شبہ ابن نامی ایک شخص کو تیار کیا اس نے مشورہ کیا کہ ہم مولا علی کر رہا اللہ تعالیٰ و جہو کو قتل کرنے والے رمضان مبارک کو سترہ رمضان کو ہم ان کو قتل کرنے والے تم میرا ساتھ دو اس نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے یہ کام بہت مشکل ہے اگر مولا علی کے علاوہ کی اور ہوتا تو بھر بات ٹھیک تھا لیکن چونکہ آپ کی اسلام کے طرف سبغت بھی زیادہ ہے آپ کے فضائل بھی زیادہ ہمیں کا امن ہی کر سکتے اس نے کہا تمہیں یاد نہیں کہ جنگ نہروان میں کسنے لوگوں کو اس نے قتل کی ہمارے بھائیوں کو مارا لہٰذا ہم اس کو قتل کر دیں گے اس کے بعد وہ شبہ بنامیس پر راضی ہو گیا اور انہیں ایک خنجر تیار کی زہریلہ مولانی کرنا محمد تعالی وجہو کریم کے لئے تو سترہ رمضان مبارک کی دن جب مولانی کرنا محمد تعالی وجہو کا معمول تھا کہ آپ نماز کے لئے آتے اور الصلاة الصلاة بکارتے لوگوں کو نماز کے لئے بلاتے تو اس وقت جب یہ آپ نماز کے لئے آئے آپ الصلاة الصلاة بکار رہے تھے اس وقت پہلے شبہ بنامیس نے حملہ کیا آپ کے اوپر جب وہ اس نے حملہ کیا آپ کا ایک طاقشہ جو آپ کے گلے میں آپ نے باندھا ہوا تھا اس پر لگ گیا آپ اس میں اس کا حملہ ناکام گیا اس کے بعد ابن ملجم نے حملہ کیا اور حملہ اس طرح کیا کہ اس نے آپ کے سر پر زخم مارا جس سے خون کا ایک فوارہ نکلا جس سے آپ کی پوری دارش شریف خون سے رنگین ہو گئی مولانی کرنا اللہ تعالی وجہو زمین پر تصریف لے کر آئے اس کے بعد مردان نامی شخص وہاں سے بھاگ گیا جس کو حضر عمود کے ایک آدمی نے قتل کر دیا مار دیا اور شبیب بھی بھاگ گیا چلا گیا وہ بچ گیا البتہ اس ابن ملجم نامی شخص لائن کو وہاں سے پکڑا گیا اور اس کو مولانی کرنا اللہ تعالی وجہو ان کے بارگاہ میں پیش کیا گیا مولانی نے حبیرہ نامی ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ فجر کی نماز پڑا ہے اس کے بعد آپ کو لائے گیا آپ کے گھر میں آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں اس سے خود نبڑوں گا اگر میں زندہ نہیں رہا تو ابن ملجم کو تم قتل کر دینا تو جیو مولانی کرنا اللہ تعالی وجہو تقریباً چار دن زندہ رہے اور اکیس رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کے بیٹے امام حسن امام حسن حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور آپ کو تین کپڑوں میں دفن کر دیا یہ جو آپ کی شہادت ہوئی اس شہادت کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی آپ کو دی دی کہ آپ کا قاتل جیو دنیا کا سب سے بدبخت آدمی ہوگا چنانچہ اسل غابہ میں ہے کہ مولانی کرنا بن غابہ تعالی وجو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرما کہ دنیا میں پہلے والے لوگوں جو گزر چکے ان میں سب سے بدبخت کون ہے میں نے کہا عاقر ناقہ جس نے حضرت نو علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی کے کونچے کارٹے تھے وہ سب سے بدبخت ہے پھر آپ نے فرمایا صدق تھا پھر آپ نے فرمایا کہ من اشق الاخرین جو بعد میں لوگ آئیں گے ان میں سب سے بدبخت کون ہے تو مولانی فرماتے ہیں کہ میں نے اشارت کیا آپ نے ہاتھ سے آپ کے سر پر کہ تمہارے سر پر وار کرے گا اور اس کے خون سے آپ کی داری شریف پوری رنگین ہوگی تو اس کی خبر نیو پاک نے آپ کو پہلی دیتے اسی طرح جب آپ پر حملہ ہوا تو حملہ کی وقت آپ نے جملے کہتے کہ فستو عرب القعبہ کہ اللہ ہی قسم میں کامیاب ہو گیا حملہ کیا تھا لہٰذا اس کو ایک سوام ملے گا اس کا دفاع کرتے نظر آئے اس کو نیو پاک نے پہلی بھی کہا تھا ایک دنیا کا آنے والے جتنی بھی لوگ آخر میں آئیں گے سب سے بدبخت ترین آدمی جہیں ہے جب مرانی کررم علیہ تعالی شہادت ہوئے تو اس کے بعد آپ کی تدفین کام اس بارے میں مختلف روایات ہے علماء مہرخین کے اختلاف ہے کہ آپ کی کبش طریف کام پہ ہے ایک اولی یہ کہ جام مسجد جو کوفہ میں تھا وہاں دفن کیا گیا ایک اولی یہ کوفہ میں قصر الامارہ جو دعول الامارہ کے نام سے مشہور ہے وہاں کے نام سے جو مشہور جگہ ہیں وہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا ہے اس کا اکثر مہرخین انکار کیا ہے کہ نجف میں جو مقام مشہد وہاں پر آپ کبش شریف نہیں ہے بلکہ وہ جگہ حضرت مغیرہ بن شعب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار وہ وہاں پر ہے تو یہ بھی ہے کہ آل جادہ گھروں میں سے گھر وہاں پہ دفن کیا گیا اور یہ مشہور ہے کہ حضرت امام حسن نے آپ کی لاش کو اونٹنی پر رکھا تھا وہ اونٹنی کھو گئی تھی وہاں ایک جگہ کچھ لوگ تھے وہاں انہوں نے اونٹنی کو مال سمجھ کے وہاں روایت مختلف ہے اور اکسن نے لکھا ہے کہ مقام ہے آپ کی دفین کی گئی ہے اور آپ کی قبر شریف مزار شریف اس کو لوگوں کے معلوم نہیں ہے تاریخ میں روایت مختلف آنے کی وجہ یہ ہے کہ خوف تا کی خوار آپ قبر شریف سے نکال کر آپ پر دوبارہ کبھی حرکت نہ کر دیں اس لئے آپ قبر شریف کو نام معلوم رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مولانی کرنا ملغا و جہول کی صحت عمل کی توفیق تا فرمائے و ما علج اللہ البلاغ المبی